اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے اس ویلوگ میں کچھ تو بات کریں گے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چلنے والے آم مقدمات کے حوالے سے جس پہ تفصیلی ویلوگ میں آلڈی کر چکی ہوں لیکن ایک دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے اور نہیں بھی شیئر کریں گے اس کے علاوہ جناب آپ کو بتائیں گے کہ کون دوبارہ پی سی بی کا چیرمن بن سکتا ہے اور کیا اس کی امکانات ہیں پھر آپ سے بات کریں گے کہ جو نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے لندن میں اس میں کیا تیپ آیا ہے بڑے میاں صاحب آخر کب تشریف لا رہے ہیں لا بھی رہے ہیں یا نہیں اس پر بھی بات کریں گے اور تھوڑی بات کریں گے نگران وزیراعظم کے ایک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جنہوں نے دیا ہے تو کافی کچھ ہے جی آج کی ویلوگ میں بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں آجاتے ہیں جی سب سے پہلے اس طرف کے کیا ہو رہا ہے کوٹس میں اسلامباد ہائی کوٹ کا تو معاملہ کافی تفصیل سے میں آلڑی بتا چکی ہوں جو عمران خان کا جو توشہ خانہ والا فیصلہ ہے اس کو کل ادم قرار دینے کی جو سماعت ہے وہ پھر تاریخ پہ تاریخ کی طرف جاتی نظر آئی ہے اور اس میں اب صبح ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم دیا گیا لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اسلامباد ہائی کوٹ ک کچھ نہ کچھ کر کے اس کو التوا کا شکار ضرور کر رہی ہے لیکن الٹی میٹلی وہ مان چکی ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا اور پھر اگر وہ مان چکی ہے کہ فیصلہ غلط تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو معتل ہونا ہی ہے اب آج ہو یا کل ہو یہ ایک صرف تاریخ کی بات ہے لیکن ادر وائز تو اس کا جو قسمت ہے اس فیصلے کی وہ یہی ہے کہ اسے ختم ہونا ہے اچھا اس میں اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو جیسے آمیر فاروق صاحب نے بیان دیا یا ریمارکس کہہ لیں کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ اپنا ٹیکس ریٹرن بھرو تو میں نہیں بھر سکتا تو جب آپ یہ بات کر رہے ہیں یعنی آپ یہ اس کو سمجھنے کی اس میں بات یہ ہے کہ ٹیکس ریٹرن خود بھرتا کوئی نہیں ہے عام طور پر اس کے لئے جو سپیشل لائرز ہیں یا اپ بی آر کے لوگ ہیں مختلف فرمز کے ان کے ٹیکس ریٹرنز جمع کروائے جاتے ہیں تو عام بندہ عام طور پر وہ جو گوشوارہ ہے اس کو اس طرح سے اس کے فارم کو اس طرح سے انڈرسٹین بھی نہیں کر پاتا اور اس کو اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوتا وہ کہ وہ اس کے اندر اپنے جو گوشوارے کی تفصیلات ہیں وہ جمع کروائے سکے اب یہی بنیادی طور پر معاملہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے ٹیکس گوشوارے انہوں نے کوئی خود تو نہیں بھرے ہوں گے زائر اسی بات ہے جو بھی ان کی پوری ٹیم ہے لیگل ٹیم ہے انہوں میں سے کسی نے اس کو کیا ہوگا فارم کو فیل اور اسی طرح جو ایف بی آر کے لوگ ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جی کس نے کیسے اس کو بھرا ہوگا تو اگر کوئی چیز کوئی کہیں آرہی ہے ایسی ڈیکلیریشن میں تو یہ کیس عمران خان کی بدنیتی یا کرپشن کو کیسے ثابت کر رہا ہے یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے اور آپ خود چیف جسٹس صاحب اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہر کوئی تو اس کو بھرتا بھی نہیں ہے اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے چیف جسٹس ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں بھر سکتا تو جب آپ اس طرح کی complicated ہمارے سسٹمز ہیں تو پھر اس میں آپ اگر کوئی کسی کی بھول چک ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے آپ اتنا سخت اس کا ٹرائل کریں کہ اس کو حق کے دفاع نہ ملے اس کو کسی قسم کی آپ دائرہ افتیار سماعت کرنے کا چیلنج ہے یا جج جو ہے وہ اس کے اوپر داسوب سے بھراب ہے اس کو فیر ٹرائل کا موقع ہی نہیں مل رہا اور پھر بھی آپ تو لے بیٹھے ہیں کہ جی فیصلہ اس نے سنا دیا ہے اور اگر آپ اس چیز کو مان رہے ہیں کیونکہ چیف جسٹس آپ نے اپنی سماعت میں ہی کہا کہ لطیف کوسا صاحب اگر فیصلہ غلط ہوا ہے تو اس کو درست کرنے کا موقع ملنا چاہیے that means کہ وہ partially agree کر چکے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے تو پھر اس کے بعد تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ آپ کسی چیز کو ڈیلے کریں دیکھئے پوری دنیا میں ایک قانون ہے اور وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ بنیاد ہے قانونی نظام کی عدالتی انصاف کی اور وہ کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنا آپ تاخیر کرتے ہیں انصاف میں اس کا مطلب ہے آپ انصاف کا قتل کر رہے ہیں تو جب آپ اس بات سے agree کر رہے ہیں کہ ایک بندہ بظاہر بے گناہ آپ نے جیل میں ڈال دیا ہے اور پھر آپ اس کے اوپر اتنے تحمل آرام اور تسلی کے ساتھ لگے ہیں جی سماعت کرنے بھئی پہلے آپ اس کو تو باہر نکالیں اس کے بعد جو اپنی مینمیخ ہے وہ آپ چلاتے رہے ہیں مقدمے کی وہ کونسا کہیں بھار بھاگ کے جا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں اس کو تو کہیں بھی کہ وہ باہر چلا جائے تو وہ نہیں جانتا تو اس کو کم اس کم جیل سے تو آپ باہر نکالیں آپ جیل میں بھی اس سے رکھا ہوا ہے اور آپ مان بھی رہے ہیں سوبریم گورڈ بھی مان رہی ہے ہائی گورڈ بھی مان رہی ہے اور اس پورے نظام کا جو ایک چھوٹا سا خلاصہ پیش کر دیا لطیف کوسا صاحب نے وہ بھی بڑا بہترین ہے کہ اس نظام پر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جس میں بڑی عدالت سوبریم کورڈ نے اسلام آباد ہائی کورڈ کو ایک حکم دیا ہے کہ آپ نے آج اس کیس پر کوئی فیصلہ دینا ہے اور وہ اس نے ہی سن رہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے اس سے پہلے جج دلاور صاحب کی کورڈ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ دائرہ اختیار کے حوالے سے معاملات کو پہلے فائنلائز کریں اور وہ نے بھی اس کو پسے پوچھ ڈال کر اپنے ہی ٹرائل کا جو میرٹ کا فیصلہ تھا وہ جاری رکھا ہوا تھا تو کہنے کا مطلب یہ کہ بڑی کورڈ کا پھر فائدہ کیا ہے پھر اس کی حیثیت کیا ہے پھر اس کی وقت کیا ہے کہ جب بڑی کورڈ ایک بات کہہ رہی ہے چھوٹی کورڈ کو کو بھی پہلے اس چیز کو آپ دیکھ لیں اور وہ اس کو سنی نہیں رہی اور اپنی مرضی چلائے چلی جا رہی ہے اور یہی بیسیکلی اس ملک میں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس نظام کو رو رہے ہیں بیٹھ کے اتنے سالوں کے بعد بھی کیونکہ ہم نے اس کو اس کی ڈیو ریسپیکٹ دی نہیں ہے اور ہمیشہ طاقتور کے پاؤں کی جوتی رہا ہے یہ نظام سارا اسی لیے جس طرف اس کی مرضی ہوتی ہے اسی طرف قانون کا رخ موڑ دیا جاتا ہے وہ ہی اس کی تشریح نکال لی جاتی ہے نکل کے سامنے آتا ہی ہے اب دیکھتے ہیں جی کل کیا وہ اس فیصلے میں سناتے ہیں چیف جسٹس نامبات آئی کورٹ لیکن اب اس کے بعد یہ الفاظ کہہ دینے کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے کہ یعنی آپ انتہائی پھر کوئی ظالم قسم کے جہ جائیں کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ کوئی تاخیر کر رہے ہیں تو قتل ہو رہا ہے انصاف کا اس کے باوجود بھی آپ فوری فیصلہ نہیں سنا رہے ہیں تو اس پر کافی مایوسی بھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس کے علاوہ آپ سے میں بات کرنا چاہی ہوں سپریم کورٹ میں ایک اہم مقدمہ دائر ہوا ہے وہ ہے انتخابات کے تاخیر کے حوالے سے اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے یہ نہیں اب سوال اٹھایا ہوا کہ جناب آپ بتائیں کہ جی نوے دن میں انتخاب ہونا یا نہیں ہونا بلکہ معاملہ انہوں نے وہاں سے اٹھایا ہے جہاں سے اس کی جڑ خرابی کی رکھی گئی ہے وہ جڑ کیا رکھی گئی ہے وہ جڑ رکھی گئی تھی بنیادی طور پر مشترک مفادات کاؤنسل کے اجلاس میں کیونکہ اس اجلاس میں یہ تیپ آیا کہ جی نئی مردم شماری ٹھیک ہوئی ہے اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے اور اب الیکشن کمیشن کو پابند کر دیا جائے کہ جناب آپ نئی حلقہ بندیاں کے دہت اب الیکشن کرائیں تو آپ نے بنیادی طور پر ایک جواز فرام کر دیا انتخابات کی تاخیر کا اس پیٹیشن میں جو انتہائی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں سے معاملے کو ٹیک اپ کرنے کے لئے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں چینجسٹر صاحب کہ کیا یہ جو دو نگران وزرائی آلہ تھے دو صوبوں کے آزم خان صاحب اور محسن نبی صاحب کیا یہ اس اجلاس میں شرکت کر سکتے تھے یہ عوام کی نمائندگی کر سکتے تھے پہلی بات دوسرا سوال انہوں نے جو اٹھایا وہ یہ کہ آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا اس بات کے تناظر میں نوے روز سے انتخابات آگے جانے چاہیے نمبر دی کہ یہ جو دو نگران وزرائی آلہ ہیں انہوں نے جو رائے اس میں دی ہے کہ جی بالکل ہم نوٹیفائی کر دیتے ہیں اس کی قانونی حیثیت کیا ہے کیا یہ اس بات کا منڈیٹ رکھتے تھے پھر اس میں متعدد انہوں نے اور سوال بھی اٹھائے کہ جیسے نوے دن ان کے پورے ہو چکے تھے اس کے بعد ان کی جتنے بھی اقدامات ہیں ان کی کیا حیثیت ہے کیا انہیں غیر آئینی غیر قانونی نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ نگران حکومتیں تو ایک سپیسیفک ٹائم پیریٹ کے لیے آتی ہیں یہ تھوڑی ہے کہ جی اب یہ بیٹھے ہیں چوڑے ہو کے اور یہ تو اس انداز سے بیٹھے ہیں مطلب ہے کہ آپ کلاسک ایگزامپل دیکھیں اس ملک میں کہ طاقت فر اپنے آپ کو خدا کیسے سمجھتے ہیں مطلب ان کا کوئی موڈی نہیں ہے جانے کا وہ تو بیٹھ کے ایسے بنا رہے ہیں ترقیابتی منصوبوں کے پلان اور وہ اس طریقے سے جناب افتتاح کر رہے ہیں اور ان کے جذبے آپ چیک کریں کہ جناب ہمیں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا ہمیں ملک کی خدمت سے بھائی تم ہو کون آئے کہاں سے ہو کس نے تمہیں کہا ہے کہ تم آ کے ملک کی خدمت کرو تمہارے حیثیت کیا ہے بھائی آئین کے تحت کہ تم آ کے شروع ہو گئے کہ ہم ملک کی خدمت کریں گے تو ہم ترقیابتی منصوبے تو عوام کو رلیف بھائی آپ کا کام ہی نہیں ہے آپ کا کام ہی نہیں ہے آئین کے تحت کہ آپ ہی آ کے منصوبے شروع کرتے پھریں اور عوام کی خدمتوں کے دھونگ رچاتے پھریں یہ آپ کا کام نہیں ہے کہاں سے آپ نازل ہو کے اتر آئے ہیں جی آپ کو طاقتوروں کی آشرباد مل گئے ہیں تو آپ آ کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آپ کو پتہ نہیں عوام کتنی کچھ چاہتی ہے کتنے کا آپ بھوٹ لے کے آئے ہوئے ہیں جو آپ اس طرح کے نخرے دکھا رہے ہیں اور اس طرح کے عظم و حمت کے مظاہرے کر رہے ہیں بھی اپنے گھر جائیں آپ آپ کا کام ہی نہیں ہے آپ کے اوپر آشرباد آ گئے اور آپ آ کے بیٹھ گئے ہیں اب آپ کی ہو گئی ٹائم پوری آپ جائیں آپ اگر آپ میں گٹس ہوتے اخلاقی میار نام کی کوئی چیز ہوتی تو آپ خود ہی کہتے ہیں ہم اترے دن کے لئے آئے تھے ہم جا رہے ہیں اب آگے جنہوں نے جس طرح چلانا ہے ملک چلاتے بھی رہے ہیں ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے لیکن نہیں کس کو برا لگتا ہے سلوٹ پھر رہے ہو کس کو برا لگتا ہے کہ لمبے ہاتھ کرپشن میں لگ رہے ہو تو کون چھوڑتا ہے کس کو بری لگتی ہے جھنڈے والی گاڑیاں تو کس کو برا لگتا ہے کہ اس کو ٹینٹرمز مل جائیں اور پروٹوکول مل جائیں تو یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے یہاں پر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا کیا آئی نہیں ہے کیا غیر آئی نہیں ہے یہ کوئی نہیں دیکھے گا کیا قانونی ہے کوئی کیا غیر قانونی ہے اور جس کو جتنا موقع مل جائے وہ اتنا ہی ہاتھ دھوکے پیچھے بڑھ جاتا ہے اتنی ہی اس ملک کے ساتھ وہ لوٹ مار کرتا ہے یہی اس کا حال ہے اور یہ یہاں تک پہنچانے میں یہ سب لوشان ہے تو سپریم کورٹ میں یہاں بڑے ویلیڈ قویشنز اٹھائے گئے ہیں کہ یہ جو نگران حکومتیں ہیں یہ کیا کس چکر میں بیٹھنی ہے اسی طرح جو نگران وزیراعظم صاحب بنے ہیں ان کے بھی آپ خیالات ملائزہ کر لیں وہ بھی شروع ہے کہ ہمیں کوئی طاقت نہیں ملک کی خدمت سے روک سکتی پھر صاحب میں فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں ملک چھوڑ کے لوگ جا بے جا رہے ہیں تو کیا ہوا یعنی ان کو اس بات کی سیریسنس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حسانوں کی فرق پڑتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے جناب آپ جن لوگوں کی خون چوسنے کے لیے سب اوپر بیٹھتی ہے شرافیہ آکے وہ تو بھی کافی تعداد میں ہیں مطلب تاہیس چوبیس کروڑ میں سے سولہ سترہ اٹھارہ بیس لاکھ چلے بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے بڑے لوگ ہیں خون چوسنے کے لیے جن کا آپ نے خون چوسنے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے اور کیا فرق پڑتا ہے کہ جو ساری پڑی لکھی کریم ہے آپ کی قابل لوگ ہیں پروفیشنلز ہیں وہ جا کے یہاں پہ تعلیم حاصل کر کے اس کے بعد باہر جائیں جا کے باہر لوگوں کی خدمت کریں اور یہاں پہ ہمارا حال یہ ہے کہ تین تین سو دہات کو ایک ڈاکٹر تک نصیب نہ ہو تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو تو ملتی ہیں یہاں پہ بجلیاں موفت بجلی کے جھڑکے جن لوگوں کو لگے پڑے ہیں فرق تو ان کو پڑتا ہے یہاں پہ کتنے بندے رہنا چاہتے ہیں پاکستان میں جا کے پوچھ لیں اتنا آسان نہیں ہوتا اپنا گھر چھوڑ کے جانا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے وہ کیا بڑی خوشی خوشی جا رہے ہیں کیا کریں پھر جب یہاں پہ کوئی فیوچر مظر نہیں آتا ملک آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے جب یہاں پہ روٹی پوری نہیں ہوتی جب یہاں پہ دو یونٹ کا بل پونے چار ہزار روپے آنے لگے گا تو غریب کیا کرے گا آج پورے ملک میں لوگوں نے اپنے طور پر بغیر کسی لیڈر کی کال کے بائے نکل کے اتجاج کی ہیں بجلی کے بلوں پر بجلی کے بلوں پر یہ اتجاج ہوئے ہیں لوگ نہیں دے سکتے ان کی بس ہو گئی ہے کوئی ٹرین کی پٹری پہ کھڑا ہوئے بل لے کے کہ میں تو خودکشی کرنے لگا ہوں کوئی خواتین بچاری نکل کے بددوائیں دے رہی ہیں جھوڑیاں اٹھا کہ ان کو کوئی بندہ جو ہے وہ رکشے بیچ رہا ہے کوئی بندہ اپنے بچوں کو پیٹ رہا ہے کہ میں کھڑا سے جو بجلی کے بل بھرو یہ ان لوگوں نے عوام کا حال کر گیا اوپر سے ہی آ کے کہہ دے پھر اس طرح کی حلاب میں اگلا بندہ کیا گے کہ میں کہیں باہر جاؤں کم از کم میں محرات مزدوری کروں گا یہ بسکلی اس میں آپ کے لیے شرم کی بات یہ ہے کہ لوگ مایوس ہیں اس لیے جا رہے ہیں انہیں کچھ نظر نہیں آرہا اس لیے جا رہے ہیں یہ بات ہے پریشانی کی آپ جو کہتے ہیں نا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ نیچے آپ کے حکمرانی میں لوگ مایوس ہیں پریشان ہیں یا مرنا چاہتے ہیں یا ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں یہاں تک آپ لوگوں نے لاکے دے دیا اور پھر آپ آگے سے پوچھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا آپ کے للے تللے چلتے رہیں گے آپ کو سب کچھ پروٹوکول فری میں ملتے رہیں گے آپ کو یہاں پہ آئی بدماشی کرنے ہیں سارے جو اوپر اشرافیہ مسلط ہو گئی ہے نہ عوام کا کسی کو دکھ درد ہے اپنی ایک ان کو پڑی ہوئی ہے طاقت اور اقتدار کی جنگ کی ایک اندھی حوص جس میں ان لوگوں نے پورے عوام کا کچومر بنا دیا ہاتھیوں کی لڑائی میں جو گھاس جس طرح پس جاتی ہے وہ حال انہوں نے عوام کا کیا ہوا ہے تو پھر بعد میں یہ کہتے ہیں ہمیں کیا پھر کیا ہوا ہاں جی سارا ملک کی چلا جائے کہیں باہر ہی بھیجنے آپ ستر فیصد عوام جو عمران خان کے ساتھ کڑی اس کو اٹھائیں کہیں بھیج دیں سوڈان بھیج نہیں کسی ملک میں بھیج دیں کیونکہ یہاں رہتے ہوئے تو پھر وہ گھوٹ آپ دلوا نہیں سکتے تو پھر اب آپ یہی کر لیں فیلا تو کوئی چانس نہیں ہے جو پرفومنس ہے پچھلے سولہ مہینے کی اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے کہ ان لوگ کو کوئی ووٹ دے دیں لوگ ان کو صرف بددعائیں دے سکتے ہیں ووٹ نہیں کوئی دے سکتا اور اب یہ حال ان کو بھی پتہ ہے اسی وجہ سے باہر سے گھر نہیں آسکتے نماز شریف شہباز شریف صاحب کی والندن میں ملاقات ہوئی ہے ساری چیزیں ڈسکس کر کے وہ کہیں میں نہیں آرہا وہ ان کا یہ حال ہے ان کو کنچ کنچ کے لاؤ بھائی آجا بھائی آجا وہ کہ میں نہیں آرہا ان کو پتہ ہے یہاں پہ آکے کرنا کیا ہے ملنا کیا ہے یہاں سے یہاں پر تو صرف اسی لیے آئے جاتا ہے کچھ لینے کے لیے آئے جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے آئے جاتا ہے کرسی لینے کے لیے آئے جاتا ہے پیسہ لینے کے لیے آئے جاتا ہے عزت لینے کے لیے آئے جاتا ہے پروٹوکول لینے کے لیے آئے جاتا ہے تو اس لئے وہ تو وہاں بیٹھے ہیں ابھی فیلال کچھ لینے والا سین نظر نہیں آرہا تو وہ میں نے پتہ ہے حالات نہیں جو ہی نہیں اب رہنے دو اصل بات یہ ہے کہ کچھ ان کے بھی مسئلہ مسائل چل رہے ہیں جو ان کی فرمائشیں دی وہ کچھ پوری ہوئی ہیں کچھ پوری ہونے میں زرہ تاخیر ہو رہی ہے تو یہ اب پھٹے ان کے چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے جناب یہ کیا تو وہ کیا اس لئے مریم نواز صاحبہ کی دوبارہ جو وہ زہر افشانی ہے وہ شروع ہو چکی ہے وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹر پر جس قسم کے وہ پیگامات ماشاءاللہ سے پھر سے دے رہی ہیں تو وہ یہ ان کا جو ہے وہ سارا صورت ہے حال ہے بہرہ جی نواز شریف شباز شریف کی لندن ملاقات میں فیلال سپتمبر میں تو اتاہ ہوئے کہ نواز شریف صاحب نہیں آرہے باقی ایک چیز میں اور بتا دوں کہ جو پی سی بی کے چیرمنٹ کا معاملہ ہے دکھا شریف صاحب پہلے بنے تھے اس کے بعد جب نگران حکومتیں آئی ہیں تو ان کے لئے بھی حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں اب یہ بھی دیکھیں کتنی unfortunate بات ہے بھئی آپ جو بھی اہام تائیناتیاں اس طرح کی ہیں جیرمنٹ پی سی بی کی بات ہو گورنر سٹیٹ بینک کی بات ہو اور اس طرح کی مختلف اداروں کی بات ہو وہاں پر آپ وہ بندہ لگائیں جس کو آپ میرٹ پر لگائیں پروفیشنل لگائیں جس کو پتہ ہوئی جنگوں کا وہ کوئی سیاسی بابستگی کی بنیاد پر نہ آگ لنائیں تاکہ کوئی بھی حکومت آئے نگران حکومت آئے صوبائی حکومت بدلے وفا کی حکومت بدلے اس بات کا تعلق اس بات سے نہ ہو کہ مجھے تو فلانے پوائنٹ کیا تھا لہذا میں تو اب یہاں پہ کام نہیں کر سکوں گا یا آنے والے کو یہ نہ ہو گئے یار اب ہم آگئے تو ہم نے تو اپنا بندہ انسٹال کرنا ہی تو ورنہ یہ جو آپ کی ایک کنسسٹنسی آ ہی نہیں سکتی پولیسیز کی اور ملکہ کا بڑا ہے اسے ترہا ہو گئے جیسے ہمیشہ ہو رہے ہیں اب یہی حال ہے پہلے رمیز راجہ صاحب تھے وہ آئے وہ تھے وہاں پر عمران خان صاحب نے لگایا بات تھا اس کے بعد بھئی اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں ان کو چلنے تو نہیں اٹھا کے نجم سیٹی صاحب کو لگا دیا پھر اچھا نجم سیٹی صاحب اگر چل رہے ہیں ان کو چلنے تو نہیں پھر زکا اشرف کو لگا دیا اب زکا اشرف صاحب چل رہے ہیں تو بھی چلنے تو اب نگران حکومت آئی ان کو ان کی شکل پسند نہیں آ رہی اب وہ بھی ہٹ گئے اب جناب آگے پھر دوبارہ سے نجم سیٹی صاحب برزی ڈال کے بیٹھ گئے ان کو تو ویسے ہی پی سی بی سے بتانی کیا محبت ہے کہ وہ چھوڑنے ہی لیے پیاری نہیں ہوتے تو وہ پھر اب سنائے کہ ان کی وہ ایک سٹرونگ کیانڈیڈیٹ کے طور پر پھر ڈسکشن میں آگے ہیں کہ دوبارہ نجم سیٹی صاحب کو یہ عدہ مل جائے برز جس کو بھی ملے جس طرح بھی ملے لیکن بعد وہ ہی آ جاتی کہ جب تک میرٹ پر آپ بندے نہیں لگائیں گے تو آپ کے تمام ادارے سے طرح تباہ آ لوں گے آپ نے ہر ادارہ تباہ کر لیا سٹیل میلز تباہ کر لی پی آئے تباہ کر لی ریلوے تباہ کر لی آپ نے پورا اپنا ایف بی آر کا ادارہ تباہ کر لیا آپ نے نیب تباہ کر لیا آپ نے ایف آئے تباہ کر لیا آپ نے تمام ادارے تباہ کر لیا آپ نے ادارتیں اپنی تباہ کر لیا لیکن پھر بھی اس بات کے اوپر آپ لوگ ابھی تک متفق نہیں ہو سکے سیاسی تمام جماعتیں کہ ہم نے کسی کالاکار نہیں بننا اور کہ کوئی سیاسی وابستگی پر کسی کو ہم نے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں کرنی ہم نے ملک کو اگر کوئی نیت کسی کی ہوتی تو وہ یہ سوچتا کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے ہم نے اپنی یہ خوشی یعنی دوسروں کو خوش نہیں کرنا اوگلائج نہیں کرتے پھرنا لیکن یہاں پر یہ سب باتیں صرف خام کیا لئے ہو سکتے ملتے ہیں اگلے بھی لاغم اپنا چال رکھے اللہ حافظ